افتیکاک حلق اللعب یا شوق جافن الغیبت رہن انتظار اننا نشتاق بے چالیس منگل کی رات کر لوگ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے عمل کر رہے تھے ملاقات نہیں پریشان کہ ہم نے امام کی حدیث ہے کہ چالیس روز تک چالیس منگل کی رات اگر اس وقتیں معین پر امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے یہ عمل کرے گا تو امام زمانہ سے اس کی ملاقات ہو جائے گی عزیز آنے گی وہ کرتا رہا کرتا رہا علماء سے جب پوچھا گیا علماء عرفان سے کہ ہم امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہیں امام زمانہ کی ملاقات کو ہم ترپتے ہیں علماء ربانی نے عجب ساتھ جملہ کہا کہا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ امام زمانہ سے ملاقات کر لیں کمال یہ ہے کہ امام نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری ہے خود امام آپ سے ملنے آئیں گے شاید میرا جملہ پہنچا نہیں ہے آپ اپنے عمل کو ایسا بنا لیں اب میں ایک مثال دوں ایک تالہ بیچنے والا تالہ فروش ایک محلے میں ایک خاتم تھی اسے پیسے کی ضرورت تھی وہ اپنا تالہ لے کے اس پورے مارکٹ میں دھوڑی گئی مثلا پانچ روپے تالہ کی اصل قیمت تھی اسے مثلا تین روپے کی ضرورت تھی جب وہ دکاندار کے پاس گئی تو دکانداروں نے سمجھ لیا کہ اس کو چونکہ پیسے کی ضرورت ہے یہ تو بیچے گی تو سب نے اس کی قیمت اور گھٹا گھٹا کے بیان کیا پچاس پیسے ایک روپے ڈیر روپے وہ کہہ رہی کہ میں جس کام کے لیے بیچ رہی ہوں جب وہی میرا کام نہیں ہوگا تو مجھے بیچنے کا فائدہ کیا ہوگا پریشان ایک شخص جو امام زمانہ سے ملاقات کرنے کے لیے عمل کر رہا تھا کہ میں امام سے ملوں گا امام زمانہ کی ملاقات ہو جائے گی زیادہ آشورہ پڑھ رہا ہے زیادہ وارثہ پڑھ رہا ہے زیادہ آل یاسین کی تلاوت فلا عمل فلا عمل عمل کوئی اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے اسے یہ احساس دلایا گیا کہ تم امام زمانہ سے ملنا چاہتے تو فلا دکاندار کی دکان کے قریب چلے جاؤ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی یہ کہتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے یہ اس دکاندار کے پاس پہنچا جہاں کے لیے اسے حکم دیا گیا تھا جیسے یہ وہاں پہ پہنچا عزیزانِ گرامی اس نے کیا دیکھا کہ ایک عورت جو پورے مارکٹ میں گھومتی رہی اور اس کی جو حاجت تھی اس سے کم قیمت پر اس کی دکاندار کی قیمت لگائی جا رہا ہے اب میں نے کہا نا میں سوال پیدا کر کے جاؤں گا آپ خود جواب تلاش کیجئے گا آج رات بستر میں سونے سے پہلے یہ وہاں پہ پہنچا اب جب یہ خاتون اس اصل دکاندار کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ مجھے تین روپے کی ضرورت ہے آپ یہ تالہ اگر خرید سکتے ہیں تو آپ مجھے تین روپے دے دیجئے میری جو خواہش حاجت ہے میری جو پریشانی وہ حل ہو جائے گی اس دکاندار نے کہا کہ تین قیمت تو بہت کم ہے اس کی اصل قیمت پانچ روپے ہے میں آپ کو پانچ روپے دوں گا یہ تالہ مجھے آپ دے دیجئے اس عورت نے جیسے ہی اس کے جملے کو سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ پورے محلے اور پورے مارکٹ میں میں گھومتی رہی لوگ ڈیر اور دو اور ایک قیمت لگا رہے تھے اور یہ اہل بیت کا سچا چاہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہاری ضرورت سے میں فائدہ نہیں اٹھاؤں گا اللہ اکبر میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ امام کے ولایت کو اپنے پیش نظر رکھیں اس نے کہا کہ میں آپ کی ضرورت سے فائدہ نہیں بلکہ اس کی اصل جو قیمت ہے جیسے اس دعا اور عمل کرنے والے نے یہ منظر کو دیکھا کسی نے اس کے کندے پہ ایک ہاتھ رکھ کے کہا کہ بتاؤ تمہارے پورے محلے میں ایسے کتنے دکاندار ہیں جس دن تم ایسے ہو جاؤ گے تمہیں دعا کر کے مجھت تک آنے کی ضرورت نہیں ہے کردار اتنا با فرخور بنا لو کہ میں تم سے ملاقات کرنے کے لئے تمہارے گھر آوں گا